اسلام علیکم ویلکم ٹو یامی کونر آج ہم آپ کو بہت ہی مزیدار بٹر سکوچ کیرامل آئس کریم کی ریسپی دے رہے ہیں جس کا ٹیسٹ کسی بھی برینڈڈ آئس کریم سے کم نہیں اسے ضرور ٹرائی کیجئے بہت ہی آسان ہے اسے بنانا اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے شگر ہاف کپ پریلائن کی یہ ہم تیاری کر رہے ہیں بٹر ہمیں چاہیے ہوگا ون ٹیبل سپون مکس نٹس ہم لیں گے ہاف کپ اسے رفلی چاپ کریں گے ہم کرمیل سوس کے لئے ہم لیں گے کریم ون کپ شگر ہمیں چاہیے ہوگی ون کپ بٹر ہم لے لیں گے ون فورت کپ ونیلا ایسنس یا بٹر سکوچ ایسنس جو بھی چاہیے آپ استعمال کر سکتے ہیں ون ٹی سپون آئیس کریم کے بیس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگی کریم فور کپ سب سے پہلے ہم پریلائن بنانے کی تیاری کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک نانسٹک پین میں شگر ایڈ کر لیا ہے لائٹ دھیمی آج پر ہم اسے ہلکا ہلکا سا روز کریں گے اسے جب تک روز کرنا ہے تب تک کہ یہ خوبصورت سا گولڈن کلر نہ اس میں آ جائے اسے ہم مکس کرتے جائیں گے تاکہ جو ہماری شگر ہے نیچے سے جلے نہیں لائٹ سا بلکل اسے گولڈن سا کلر ہمیں دینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو شگر ہے وہ میلٹ ہونا شروع ہو چکی ہے اس کا کلر جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو چکا ہے ہلکے ہلکے سے ہم اسے مکس کرتے جائیں گے گولڈن کلر آنے کے بعد ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے ہمارا بٹر بٹر ڈالنے کے بعد بھی اس کی مکسنگ اچھی طرح سے کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت سا اس کا کلر نکل کل آیا ہے اچھی طرح سے ہم اسے مکس کریں گے اسی کے ساتھ اب ہم اس میں شامل کریں گے ہمارے مکس نٹس نٹس آپ کوئی بھی اپنی پسند کا استعمال کر سکتے ہیں بادام کاجو اخرود جو بھی ہے آپ کی چوائس ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے نٹس کو بھی ارخل کسی آنچ پر سے بھی روز کر لیا ہے بہت ہی مزیدار یہ پرلائن تیار ہوگا اسے آپ پائس میں کیکس میں یا کوئی بھی ڈیزرٹ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اسے تھنڈا ہونے رکھیں گے ہم ایک سے دیر گھنٹے کے لیے روم ٹیمپریچر پر اس کا جو ریزرٹ آئے گا یہ بہت ہی ہارڈ ہوگا کرسپ ہوگا اسے ہم کوٹسلی پھر گرائن کریں گے بہت ہی زبردس اور مزیدار یہ پرلائن تیار ہوگا یہاں پر ہمارا جو پرلائن ہے تقریباً تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اسے گریس پلیٹ پر اسے شامل کر دیں گے اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے ہم اچھی طرح سے سپیچولا سے ہم اسے فلیٹ کر دیں گے ایک تھین سا اس کا لیئر ہونا چاہیے اسے ایک سے دیر گھنٹے تک ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب یہاں پر ہم کیرامل سوس کی تیاری شروع کریں گے ہم نے شگر ایٹ کر لیا ہے نون سٹک پین میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم وہی پروسیجر فالو کریں گے جیسے ہم نے پرلائن بنایا تھا ہلکی ہلکی آنچ پر ہم اسے بھونتے جائیں گے شگر کو ہماری ہلکا سا اس کا کلر جب تبدیل ہو جائے گا تب اس میں ہم بٹر شامل کر دیں گے اسے زیادہ کلر ہمیں نہیں دینا ہے ایک بٹر کا گولڈن سا کلر ہی ہمیں چاہیے خوبصورا سا جو کہ پٹر سکوچ آئس کریم ہے اس لئے بالکل لائٹ گولڈن سا اس کا کلر ہمیں چاہیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ہلکا ہلکا سا بٹر کے ساتھ اسے بھون رہے ہیں اب ہم اس میں شامل کر دیں گے جو ہماری کریم ہے اچھی طرح سے اسے مکس کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری شگر ہے وہ میلٹ ہونا شروع ہو چکی ہے اچھی طرح سے یہ گھل چکی ہے اسے اچھی طرح سے ہم پکائیں گے ایک اوبال آنے دیں گے کریم میں کریم ہماری بلکل جو ہے پک چکی ہے سوس ہمارا بلکل لڈی ہو چکا ہے اسے زیادہ بھی تھک نہیں رہنے دیجئے کیونکہ یہ جب تھنڈا ہوگا ہے کافی تھک ہوگا اسے تین چار گھنڈے تک تھنڈا ہونے رکھ دیجئے یہ بلکل بھی روم ٹیمپریچر پر آ جانا چاہیے آپ چاہے تو پریچ میں بھی اسے رکھ سکتے ہیں یہاں پر ہماری جو کیرمیل سوس ہے بلکل لڈی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسے ہم نے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیانا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا پریلائن یہ سے ہم نے گرائنڈ کر لیا ہے یہاں پر آئیس کریم کی ہم تیاری شروع کر رہے ہیں ہم نے کریم کو وپ کرنا شروع کر دیا ہے اچھی طرح سے ہم اسے وپ کریں گے میڈیم سے سلو اس کی سپیڈ ہونی چاہیے اسی لئے تاکہ جو یہ کریم ہے وہ پھٹے نہیں یہاں پر ہم نے بٹر سکوچ ایسنس اس میں شامل کر دیا ہے اچھی طرح سے اسے سوف پکس آنے تا ہم اسے مکس کریں گے اب ہلکا ہلکا سا جیسا یہ بیٹ ہم کر رہے ہیں ہم اس میں کیرمیل سوس اس میں شامل کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس میں کنڈینس ملک یا ملک پاوڈر یا کوئی بھی شگر کا اس میں استعمال نہیں کیا ہے جو بھی استعمال کیا ہے وہ کیرمیل سوس میں استعمال کیا ہے اب یہ جو کیرمیل سوس ہے یہی جو فلیور ہے ٹیسٹ ہے مٹھاس ہے یہ ہماری آئس کریم کو دے گی آپ سون سکتے ہیں کتنا مزیدار اس کا یہ فلیور ہوگا تقریباً 5 سے 6 ٹیبل سپون ہمیں کیرمیل سوس اس میں چاہیے ہوگی جسے ہم تھوڑی تھوڑی دیل کو دالتے جائیں گے اور اسے وپ کرتے جائیں گے جتنا بھی آپ کو کیرمیل سوس چاہیے اتنا آپ ڈالتے جائیں بہت ہی مزیدار اس کا فلیور آئے گا اس سوس کو آپ سٹور کر کر بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پر ہماری آئس کریم بالکل تیار ہے اسی کے اوپر ہم نے جو پریلائن تھا اس کا پاوڈر اس میں شامل کر چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو ٹیکسچر ہے کتنا سمودھ ہے کتنا لائٹ ہے ہماری آئس کریم کا پورفیکٹ ہے اسے ہم فریز ہونے رکھ دیں گے چھے سے ساتھ گھنٹے کے لئے فریزر میں یہاں پر ہم نے ایک باول لیا ہے جسے کلنگ سے ہم نے اچھی طرح سے اسے فول کر دیا ہے اب یہاں پر ہم اس میں کریم ہماری جو تیار ہے آئس کریم اس میں ہم شامل کر دیں گے بہت ہی زبردست ہماری آئس کریم ریڈی ہوگی اسے ہم سپوپس میں بھی نکالیں گے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کیک کی شکل اختیار کر چکی ہے ہماری آئس کریم میسی کے اوپر ہم کیرمل سوس ڈالیں گے اس کے اوپر ہم ڈالیں گے ہمارا پیلائن بہت ہی مزیدار اور زبردست ہماری آئس کریم تیار ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اگر آپ کو اسے پسند آئے ضرور لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے جزاکاللہ اللہ حافظ